آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت اچھا بہت خوشگوار گزرے دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی سنیں گے لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم دیا کلام کے ساتھ کلام ہے در سمین میں سے لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں بہت پیارا کلام آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ آدتیں خدا نہیں قدرت نمان نہیں لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ آدتیں قدرت نمان نہیں اسے رخ کو دیکھنا ہی خدا نہیں تو ہے اصل مودا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یارے آشنا ملے یارے آشنا ہر چیز میں خدا کی زیاں 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 کا زہور ہے پر پھر بھی غافلوں سے سے وہ دلدار دور ہے پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا لکھا ہوا اور کیا ہی خوبصورت فلسفہ بیان فرمایا حضور نے جنت بھی ہے یہی کہ ملے یارِ آشنا کہ اصل جنت جو ہے وہ یہی ہے کہ خدا تعالی مل جائے چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے آسٹریلیا میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترم سید محبوب جنود صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ کے پیغامات ہمیں ملتے رہتے ہیں محترمہ سیدہ مبارکہ جنود صاحب آپ بھی آسٹریلیا میں ہیں پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ نے السلام علیکم کہا راول پنڈی میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے محترم اشیر احمد صاحب نادیا روحاب صاحبہ انیلا اشیر صاحبہ راول پنڈی میں ہیں اور اس کے علاوہ لقسمبرگ میں محترم منصور صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ کے لئے ہم ناتیا قلام زندگی بخش جام احمد ہے سنتے ہیں زندگی بخش جام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارہ یہ نام احمد ہے کیا ہی پیارہ یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارہ یہ نام احمد ہے لاکھوں انبیاء مگر بخدا لاکھوں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے کیا ہی پیارہ یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارہ یہ نام احمد ہے باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بستا کلام احمد ہے میرا بستا کلام احمد ہے کیا ہی پیارہ یہ نام احمد ہے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام کیا ہی پیارہ یہ نام احمد ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا کلام سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہم آوازتی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم کلام محمود میں سے ہے پڑھنے والے ہیں محترم محمد عثمت اللہ صاحب نظم کا نام ہے آ آ کے تری راہ میں ہم آکھیں بچائیں فرمائش کرنے والوں میں گھانا سی محترم ناصرہ یاسین صاحبہ اور توبہ ٹیک سنگ پاکستان محترم سائر احمد صاحب محترم قیوم بی بی صاحبہ محترم سعادت احمد صاحب اور اس طرح زلہ توبہ ٹیک سنگ میں قومل سعادت صاحبہ تنزیلہ منیر صاحبہ اور محترم حاشر احمد صاحب شامل ہیں آئیے آپ کی فرمائش پہ نظم سنتے ہیں آ آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں تو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں جا نظر میں دیں تجھے کو تجھے دل میں بسائیں آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں آ کے محمد کی عمارت کو بنائیں ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں ہے مغرب مشرق کے تو ماشوق ہزاروں بھاتی ہے مگر آپ کی ہی مجھ کو ادائیں آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں رحمت کی طرف اپنی نگے کیجیے آقا جانے بھی دے کیا چیز ہے یہ میری خطائیں آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں دے ہم کو یہ توفیق کے ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کریں دور بلائیں آ کے تری راہ میں ہم آنکھیں بچائیں کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہی تھی کلام محمود میں سے اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم ناصر احمد مانگٹ صاحب لندن سے آپ کے بہت پیارے دعاوں بھرے پیغامات میں ملتے رہتے ہیں میر پور کشمیر میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترم نادیہ امیر صاحبہ محترم امیر احمد صاحب اور محترم فرید احمد صاحب اور اس کے علاوہ محترم عزیر احمد صاحب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں نہیں بلکہ آپ میر پور میں نہیں ہیں لاہور مزنگ میں آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی فرمائش پر کلام تاہر میں سے نظم گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لئے آواز محترم مصور احمد صاحب کی گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے میری بھی عرض ہے اجازت ملے تمہ اجازت ملے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے اجازت ملے قبل آپ کے لئے اجازت ملے اجازت ملے جیلوں پہ کھل رہے ہیں قبل آپ کے لئے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام تاہر میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ جناب مبارک احمد زفر صاحب کا کلام ہے خلافت سے وفاداری پڑھنے والے محترم عمر شریف صاحب ہیں فرمائش کرنے والوں میں محترم قاسم صاحب محترم حمزہ صاحب اور محترم مصطفی صاحب لندن سے اور محترم بشرا جاوید صاحب آمانچسٹر سے محترم قاسم صاحب ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں ہر پروگرام میں ہمیں آپ کی طرف سے ضرور پیغام بھی ملتا ہے اور پیارے حضور کو آپ کی خواہش ہوتی ہے السلام علیکم بھی کہا جائے آئیے کلام سنتے ہیں خلافت سے وفاداری رگو ریشے میں گوندھی ہیں خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلامد نہ اسی کا ایک انساری رگو ریشے میں گوندھی ہیں خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلامد نہ اسی کا ایک انساری خلافت ہی قیام امن عالم کی زمانت ہے خلافت ہی قیام امن عالم کی زمانت ہے رضا اس کی رضائے حق تعالی کی ہے رہداری رضا اس کی رضائے حق تعالی کی ہے رہداری علل اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری کرے گا جو بھی غداری رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلامد نہ اسی کا ایک انساری اسی کا ایک انساری مسیح وقت کے ہیں حضرتِ مسرور اب نہ اب مسیح وقت کے ہیں حضرتِ مسرور اب نہ اب خدا نے ہی زمانے کی انہیں سوپی ہے سرداری خدا نے ہی زمانے کی انہیں سوپی ہے سرداری یہی مردِ خدا ہے جو بینا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری جہت میں دین کی سالاری رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلامد نہ اسی کا ایک انساری اسی کا ایک انساری اسی کا ایک انساری کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے جناہ مبارک احمد زفر صاحب کا لکھا ہوا آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ ہم دیا کلام ہے منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو پڑھنے والے ہیں محترم بلال راجہ صاحب فرمائش کرنے والوں میں محترم آتف صاحب میرپور میں ہیں اس وقت تمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم عرفان صدیقی صاحب انڈیا سے اور آپ کے اہل خانہ محترم آلیہ عرفان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اکتس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں آئیے نظم سنتے ہیں منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو مولا میرا چراغ تو شمس و قمر بھی تو تولے شب فراق میں نور سہر بھی تو نیلم بھی تو زمرد و لالو گوھر بھی تو حد نظر بھی تو ہی تو مد نظر بھی تو مولا میرے ادھر بھی تو میرے ادھر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو جلوے تیرے ہزار ہے کوہو دمن کے بیچ تِتلی بہار پھول کی سورت چمن کے بیچ سمبل گلا بلالاو سرو سمن کے بیچ رنگو گلو بہار کی ہر انجمن کے بیچ کرتا ہے ڈال ڈال یہاں باسمر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو تو وہ ہے جو کہ خاک سے خوشبو نکال دے پھولوں کو رنگ روپ دے اور بے مثال دے ایک کن سے کہہ کشاؤں کو رستے پہ ڈال دے ایک دو نہیں ہزار جو سورج اچھال دے وہ بے مثال اور با کمال اور باہو نر ہے تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے آوازتی محترم بلال احمد راجہ صاحب کی اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم دور سمین میں سے ہے بہت سی فرمائشیں ہیں اس نظم کے لیے جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نحاں بہت پیارا کلام بہت پور معرفت کلام بار بار سننے اور سمجھنے کے لائک ہے ناصر علیہ عثمان صاحب نے پڑا ہے فرمائش کرنے والوں میں محترم زافر جاوید صاحب میر پور کشمیر سے محترم ایان اسغر صاحب اور اس کے علاوہ کراچی سے محترم رفی احمد رضا صاحب آپ کا بہت پیارا پیغام مل گیا ہے بلکہ آپ کا پیغام ملتا رہتا ہے بہت شکریہ آئیے سنتے ہیں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نحاں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نحاں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نحاں گلشن دل بر کی راہ ہے وادی غربت کے خار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نحاں نفس کو مارو کے اس جیسا جیسا کوئی دشمن نہیں نفس کو مارو کے اس جیسا کوئی دشمن نہیں چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نحاں جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا چیز کیا ہے اس کے آگے روستم اس فند یار روستم اس فند یار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نحاں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ابھی ہم سن رہی تھی اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور اس کے لیے فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں محترم دعود سولنگی صاحب آپ تھر پار کر پاکستان سے آپ کا پیغام مل گیا آپ کا بہت شکریہ اسی طرح لاہور میں محترم عبیر راشد صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے اور محترم راشد محمود صاحب لاہور سے آپ سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں اسلام علیکم کہا جائے آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور محول روشنی سے ہے سارا نہا گیا ایک آفتہ بے تازہ ہے منظر پہ آگیا ہر ذرا روشنی سے مرادیں ہے پا گیا آتا ہے شب کے بعد جو ایک صبح ہے نوکہ نور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور خوشبو وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور خوشبو کی تتلیوں کی اڑونے فضا میں ہے مسروف جگنوں کی زبانے دعا میں ہے رنگوں کے جیسے میلے سے عرض و سما میں ہیں ان کے وجود پاک میں کوئی بات ہے ضرور خوشبو وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور پہلے فضا میں کھیلتے یوں چاندنی نہ تھے ایسی محک میں ڈوبی ہوئی راشنی نہ تھے سبزے پہ ایسی نور کی چادر بچھی نہ تھے کرنوں کا رنگ پھیلتا جاتا ہے دور دور وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگئے حضور 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 کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم عبدالکریم قدسی صاحب کا لکھا ہوا اور ایک لمبی فہرست ہے ان حباب کی دنیا بھر سے جن کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیر حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلعزیز نے ازراح شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کا توفہ قبول ہو اور اسی موضوع پر یعنی برکات خلافت کے حوالے سے ایک خوبصورت نظم ہم سننے جا رہے ہیں دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو دلوں میں پیار کی خوشبو کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا امامِ وقت سے ایک رشتہِ عشق کو وفا رکھنا قدموں میں اپنی جان رکھ دینا جو بیعت کے تقاضے نبھانا باوزو دلوں میں ہو کر اسی کے دل پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا امامِ وقت سے ایک رشتہِ عشق کو وفا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہنٹوں پر دعا رکھنا امامِ وقت سے ایک رشتہِ عشق کو وفا رکھنا امامِ وقت سے ایک رشتہِ عشق کو وفا رکھنا کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہی تھے محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم کلام محمود میں سے ہے اہد شکنی نہ کرو اہلِ وفا ہو جاؤ اور فرمائش کرنے والوں میں محترمہ فتین احمد صاحبہ محترم مونس احمد صاحب محترم ملک عبد المالک صاحب شامل ہے آئیے کلام محمود میں سے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں جس میں بہت پیاری نسائے ہیں ہم سب کے لئے اہلِ وفا ہو جاؤ اہلِ شیطان نہ بنو اہلِ خدا ہو جاؤ گرتے پڑتے در مولا پرسا ہو جاؤ گرتے پڑتے گرتے پڑتے در مولا پرسا ہو جاؤ اور پرواانے کی مانند فدا ہو جاؤ اور پرواانے کی مانند فدا ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ جاؤ حق پیاسو حق پیاسو کے لیے آب بکا ہو جاؤ حق پیاسو ان سے خفا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ خوشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے آوازتی محترم مرتضی منان صاحب کی اگلی نظم ہے یہ خدا کا بڑا ہم پہ حسان ہے فرمائش کرنے والوں میں محترم مصرور احمد صاحب محترم مشہود احمد صاحب اور محترم منصور احمد صاحب شامل ہیں آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے ہیں ظلمت شب میں خرشید کی بات کی سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے ہم امام زما کے وفادار ہیں سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے بڑا عامق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے بڑا کامکل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے کتنے معصوم ہیں جو کسی جرم میں کتنے معصوم ہیں جو کسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے کتنے گھر ہیں جو شادہ وہ پاباد تھے شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم جان جو دے گئے اور امر ہو گئے جان جو دے گئے اور امر ہو گئے وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے کوچائے عشق میں موتبر ہو گئے کوچائے عشق میں موتبر ہو گئے ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم ایک اشارے پہ جان بھی لٹا دیں گے ہم نورے کی مانیے جگمگاتے ہوئے ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے نوندہ سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعہ اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا ہاں امامِ زمان جو اشارہ کرے دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے اور ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے برکات خلافت کے حوالے سے ایک پیغام ملا ہے محترمہ آئیشہ بیگم صاحبہ آپ سننا چاہتی ہیں نظم جس حسن کی تم کو جستجو ہے اور محترمہ آلیہ عرفان صاحبہ انڈیا سے آپ کا ایک مرتبہ پھر پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے محترم باصل احمد عامر صاحب روہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترمہ سادیا صاحبہ جرمنی سے آپ کی فرمائش ملی زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لئے آپ نے اس نظم کی فرمائش کی محترم ندیم احمد زاہی صاحب نے یہ نظم پھڑی ہے اور کلام ہے محترم عبید اللہ علیم صاحب کا بہت پیارا کلام آئیے بڑی محبت سے سنتی زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لئے زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لئے تو آسمان سے اترہ خدا ہمارے لئے تو آسمان سے اترہ خدا ہمارے لئے انہیں غرور کہ رکھتے ہیں تا ہمارے لئے خدا ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے اسی لوگ کے گرد گھومتے ہیں جلا رکھا ہے ہمارے لئے جلا رکھا ہے جو اس نے دیا ہمارے لئے ہمارے لئے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لئے تو آسمان سے اترہ خدا ہمارے لئے ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے اور آج کے پروگرام انتخاب سخن کی آخری نظم ہوگی محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا کلام بہت پیارا کلام بہت سی فرمایشیں اس نظم کے لئے بھی اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشانتے آئیے سنتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشانت اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربا یہ گروہ آشکان مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربا یہ گروہ آشکان اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں آکے پائیں گے اماں ہے یہ تقدیرِ خداے دو جہاں آکے پائیں گے اماں ہے یہ تقدیرِ خداے دو جہاں اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ نور افشاں ہوں گے آلم پر تیرے بدر و حلال اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشاں جلوہ گاہِ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں جلوہ گاہِ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ لے کے جاؤں گا میں دنیا لے کے کناروں تک تجھے مشکلیں اس راہ کی مجھ پر اگرچے ہیں آیا کٹ کر کوہے گراں چیر کر جاؤں گا بہرے بے کراں کٹ کر کوہے گراں چیر کر جاؤں گا بہرے بے کراں اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بجوانے کا شکریہ دور سمین میں سے ایک خوبصورت شیر آپ کی سماتوں کی نظر حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فرشت بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن موسیقی موسیقا